کافی چیزیں وائرل بھی کر دی ہیں اور آپ نے یہ کہتے ہیں ابھی ہم بات کر رہے تھے جیسے سٹارٹ میں بھی ہم شروع کی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دی ایس پی کی جو ویڈیو تھی وہ ہم نے دیکھی تھی جس میں ایک خاتون ہے وہ دی ایس پی صاحب سے بدتمیزی کر رہی ہیں ایک سب سے پہلے انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی اور اس کے بعد جب ان کو روکا گیا تو اس کے بعد ان خاتون نے ان دی ایس پی صاحب سے بدتمیزی کی ایون کے ان کو تھپڑ بھی مارے اس وقت دی ایس پی صاحب اشتاق حسین صاحب اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں دی ایس پی اشتیاق صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا یہ بتائے گا کہ یہ اس طرح ہاں کی جو یہ حرکت کی ہے نا ساز اور نا قابل قابل قبول یہ حرکت کی انہوں نے انہوں نے کوئی پولیس کا قانون اس کا ٹرافک قانون توڑا تھا اس کے بعد انہوں نے حرکت کی ہے معاملہ تھا کیا یہ جی اصل میں یہ جیسے اپنے سگنل ریڈ ہو جاتا ہے تو یہ سگنل ریڈ ہونے کے بعد بھی آگے 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 تو میں نے ان کو روکا کہ بھائی اچھے شہری بنو ایک جگہ دوسرا جانے والا جو اس کو تکلیف ہوگی کھڑے ہو جاؤں تو یہ بولا ہی ہے تو وہ خاتون اتری ایسے اتری کہ جیسے کوئی گولی مار دے گی گولی آپ نو کرو ہمیں ہمیں کیسے رو کرے میں نے بولا میں نوکر ہوں جو قانون کی پاسداری کرتا ہے اس کا میں نوکر ہوں جو قانون کی پاسداری کرتا ہے اس کا میں نوکر نہیں ہوں وہ تو اس نے تو لڑنا شروع کر دیا اب ہمیں تو مارے والدین نے تو یہ نہیں سکھایا ہے کہ بھئی عورت رات پہ ہاتھ اٹھاؤ یا ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا ہے اور ہمارے افسران نے یہ سکھایا ہے کہ بھئی کیونکہ وہ اتنے سال موجہ اٹسیس سال ہو گئے کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اچھا اسریعاق صاحب اب ان خاتون کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پہ کون موجود تھا اور پھر کیا اس کے بعد ان کا چالان کٹا ان پہ کیا آپ نے ایف ایر کٹی ہے ان کی انسلا جی ڈرائیونگ سیٹ پہ ان کا میاں تھا وہ تو اتر ہی نہیں رہا تھا نا اس کو تو میں نے باہر باہر جا کے اس کی گاڑی کھولنے کی کوشش کی میں نے بولا دیکھو اندر بیٹھ کے آپ ویڈیو بنا رہے ہو وہ آپ کی بیگمی صرف وہ لڑ رہی ہے آپ اترو اس کو سمجھاؤ کہ یہ تماشا نہیں کرے مگر وہ اتنا وہ پھر بعد میں اس نے بول لگی کہ میں اپنے بھائی کو بلاتی ہوں بھائی کو بلاتی ہوں یہ کون کوئی ریفرنس تھا کچھ تھا جو اتنی یہ جو خاتون ہیں یہ اتنی اوپر سے آ رہی تھی کیونکہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اچھی با اچھی فیملی کی خاتون لگ رہی ہیں لیکن ان کی حرکتیں بلکل اچھ نہیں لگ رہی ہیں حرکتیں بیٹا اصل میں یہ نیوی کی ادھر مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں شفا میں اور پھر اس کا بھائی بھی نیوی میں کمانڈر ہے وہ بھی آ گیا چلو بہن نے تو کیا وہ بھائی اور اس کا والد آیا وہ بھی میرے ساتھ انہوں نے بھی بتمیزی شروع کر دی تو پھر ہم نے یہ تھا کہ اللہ نے مجھے صبر دیا اچھا اس طرح صاحب اس سے پہلے ایک ویڈیو آئی اس میں کچھ ڈنڈوں کی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے پولیس کی جانب سے ان کو ڈنڈے مارے گئے ہیں اس طرح کی کوئی بات بھی ہوئی نا میں سر ادھر تو مانا سٹیپ سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں نا کیسے جب وہ مار رہی ہے کوئی دنڈہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں عورت پہ ہاتھ اٹھاؤں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ڈی ایس پی صاحب ابھی ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی گئی ہے اور کیا ایکشن لیا جا رہا ہے سب تمام باتوں کے خلاف کانونی کاروائی کریں گے ایف آئی آر کٹی ہے اب انشاءاللہ پورٹ میں پیش کریں گے جو بھی ہوا دیکھیں اچھا اب اشتیان صاحب اب ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا اب یہ تمام عاملات جب ہو گئے اس کے بعد کیا معذرت کرنے کی کوشش بھی کی گئی آپ سے کوئی کانٹیک کیا گیا اور سوری کیا جانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ معاملے کو ختم کر دیں جی 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 معذرت کے لیے بھی آئے تو اب بچی ہے ہونا شروع کر دیا کہ بس میرے سے غلط ایکٹ ہو گیا ہے تو مجھے میں سوری کرتی ہوں رونا شروع کر دیا اب ہم پہلے ہی اس چھوٹے دل کے ہیں تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے آپ بچی ہے تو میں نے میری طرف سے آپ کو معافی ہے مگر ایک پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ نے بولا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے اپنی طرف سے معافی دی ہے ہم آپ ڈپارٹمنٹ معاف نہیں کرے گا کیونکہ یہ کل کسی اور کے ساتھ ایسا واقع کر سکتی نہیں صحیح پولیس ڈپارٹمنٹ اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس سارے معاملے کو پرسو کر رہا ہے جی 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 بھائی جن بہت شکریہ اشتیاق حسین صاحب آپ کے وقت کا ناظرین آپ نے ویڈیو بھی دیکھی صحیح یہ ٹرین کر رہی اور مجھے حیرت یہ ہوئی کامران جان کے کہ یہ پی این ایس میں ڈاکٹر ہیں اور جب سوچیں پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ٹریفک کے قوانین کو مان نہیں رہے اس کو توڑ رہے ہیں اوپر سے چوری اور پھر اوپر سے سینہ زوری تو آپ دیکھیں پھر ہمارے ملک کا کیا ہوگا ہم کس طرف جائیں گے جب ہم خود اپنے ملک میں بیٹھ کے قانون کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں اب یہ نہیں خاتون کو آپ باہر بھیج دیجئے آپ مجھے ان سے کہیں کہ سیگنل تو کیا سپیلڈ خالی اوور کر کے دکھا دیں جیل میں بیٹھی ہوں گے ریپر تک نیچے پھیکنے کی آپ جرت نہیں کر سکتے اس لیے ہمارا ملک نہیں بنتا کیونکہ ہم خود اپنے ملک کو صدھارنا نہیں چاہتے ابھی ہم باہر ممالک میں جاتے ہیں ہم سیدھے ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں جلے بھی بننا لازمی ہوتا ہے خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ